موسیقی ہوں وہ ہے کان کے درد کے حوالے سے جن لوگوں کو کان کا درد ہوتا ہے اچانک کسی کوئی چیز کان میں لگانے کے وجہ سے یا ویسے کان کا درد ہوتا ہے تو ان کے لیے ایک بہت ہی اچھا نفس کا میں لے کے آیا آپ نوٹ کر لیں سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا پیاز پیاز کا آپ نے پانی نکالنا ہے پیاز کا تین چمچ پیاز کا پانی لے لیں تین چمچ اس کے بعد آپ نے لسل لینا ہے اور اس کی تین ٹکڑیاں جو ہے اس کے پیر میں سے جو تین ٹکڑیاں یا تین توریاں کہہ لیں وہ آپ نے تین توریاں لینی ہے ان کو چھیل لینا ہے اس کے بعد آپ نے مولی کا پانی لینا ہے تین چمچ اس کے بعد آپ نے تلوں کا تیل لینا ہے تین چمچ یہ چار چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ نوٹ کر لیں دوبارہ پیاز کا پانی تین چمچ لسن کی تین توریاں مولی کا پانی تین چمچ اور تلوں کا تیل جو ہے وہ تین چمچ ان سب چیزوں کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی برتن وغیرہ میں ڈال کر ان کو آپ نے چولے پر رکھ دینا ہے اور ان کو آپ نے پکانا ہے کب تک آپ نے ان کو چولے پر رکھنا ہے کہ جب تک یہ صرف تیل باقی رہ جائے یعنی کہ اس میں سے جو چیزیں باقی ہیں وہ ساری حل ہو کے اس کے بعد خالی تیل سا جب رہ جائے گا جب آپ کو پتہ جلے گا کہ اب تیل رہ گیا اس میں پانی وغیرہ نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کو اتار لینا ہے چولے سے اتار کر آپ نے اس کو چھان لینا ہے چھان کر آپ نے کہا کرنا ہے کہ جو آئل سا ہوگا اس کو آپ نے کسی ٹرابر میں ڈال لیں یا کس چیز میں ڈال لیں اور وہ آپ نے رزانہ کے ایک دو کترے دو کترے آپ نے اپنے کان میں ڈالنے ہیں تو انشاءاللہ ایک ہفتہ تک ڈال کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کے جو کان کا درد ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اگر نہ ہٹ ہو درد جو ہے ہتم نہ ہو تو وہ مزید بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو لیکن انشاءاللہ ایک ویک تک ضرور آپ ڈالیں انشاءاللہ آپ کے کان کا درد جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا ناظرین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے اور میرا عمز کا آپ کو پسند آئے اور فائدہ دے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور مجھے نیکس ویڈیو کا اگلے جازتیں اللہ حافظ